عقیدہِ معصومیت ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جہاں تھوڑی سی کوتہی پر انسان جہنم میں جا گرتا ہے آپ سارے حضرات اب عقیدہِ ختمِ نبوت سے تو اچھی طرح واقف ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو جس طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں ایسے ہی آپ آخری معصوم ہیں آپ خاتم النبیین بھی ہیں اور خاتم المعصومین بھی ہیں تو ختمِ نبوت کی مور کا مطلب یہ ہے کہ رسولِ اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی برگزیدہ شخصیت کتنی ہی زیادہ برگزیدہ کیوں نہ ہو اس کی شانیں ویسے تو بیان کر سکتے ہیں مگر اسے نبی نہیں کہہ سکتے مثلا خلفہ راشدین کی بڑی شانیں ہیں حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی بڑی شانیں ہیں سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی شانیں ہیں اہمہ اہلِ بیت رضی اللہ تعالی عنہم کی بڑی شانیں ہیں امامِ آزم ابو حنیفہ حضرتِ غوثِ پاک داتا گنجِ بخشَجْویری رحمت اللہ علیہم ان کی بڑی شانیں ہیں مگر ان میں سے بھی کسی کو نبی کہنا جائز نہیں ہے یعنی کوئی یہ کہے کہ میرا جو کہ غوث پاک سے بڑا پیار ہے تو مجھے انہیں نبی کہہ لینے دو کوئی کہے محضر اللہ کہ میرا حضرت سیدھی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑا پیار ہے تو مجھے اجازت دو میں عشق میں ان کو نبی کہلوں محضر اللہ کوئی کہے حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے میرا بڑا پیار ہے تو مجھے اجازت ہونی چاہیے کہ میں ان کو نبی کہلوں تو شریعت روٹتی ہے کہ اگر تم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی رہنا ہے اور جنت جانا ہے تو ان کے بعد اور کسی پر تم لفظ نبی بول نہیں سکتے اب تم جس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو نبی نہیں مانتے اور ہم یقیناً نہیں مانتے اور اس کا اظہار کرتے ہیں تو کوئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سائڈ لینے والا اگر یہ کہے ہمیں کہ تم گستاخ صدیق اکبر ہو کیونکہ تم ان کو نبی نہیں مان رہے اگر تم محب ہوتے تو تم ان کو نبی مانتے تو ہم اس کو یہ جواب دیں گے کہ تم محب صدیق اکبر نہیں ہم محب صدیق اکبر ہیں کہ تُو تو حضرت صدیق اکبر کو عذیت پہنچا رہا ہے کہ جنہوں نے ختم نبوت کے پہلے محاذ پر کھڑے ہو کر جنگ لڑی تُو انہیں معذرنا نفذ نبی بول رہا ہے ان کے بارے میں وہ تیرے اس لفذ سے کبر آتی ہیں محشر کے دن انہیں سب سے زیادہ غصہ تُو پر ہوگا جتنا مسلمہ کے ذاپ پر تھا ایسے ہی تم پہ بھی غصہ کریں گے کیونکہ ہمارے نبی علیہ السلام کے بعد کسی کو نبی کہنا جائے ایسے ہی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم کہتے ہیں وہ نبی نہیں ہیں یہ ایمان ہے کوئی کہہ کہ تم بغز علی رکھتے ہو انہیں تم نبی مانو تو پھر محب ہم تجھے مانیں گے تو ہم کہتے ہیں ایسا محب کا سرٹیفیکیٹ تم اپنے پاس رکھو ہم ہی علی کو ماننے والے ہیں کیونکہ مولا علیہ اللہ تعالیٰ عنہ نے تو خود ختم نبوت پہ پہلا دیا تو اسی پس منظر میں اگلا لفظ بھی یاد کرو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری معصوم ہیں چونکہ آپ آخری نبی ہیں آپ کے بعد نہ کوئی معصوم پیدا ہوا ہے نہ قیامت تک ہو سکتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ منصر جو شخص بھی چیلنج کرے اگر خود کرے تو خود مرتد ہے اور اگر کسی کے لحاظ سے لفظ بول کی اپنے آپ کو محب ان کا قرار دے تو پھر بھی دین سے فارغ ہے مرتد ہے مثلا کوئی شخص حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معصوم مانے تو یوں ہے کہ اس نے دیریکٹ ختم نبوت پہ حملہ کیا کوئی شخص مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معصوم کہے تو دیریکٹ اس نے ختم نبوت پہ حملہ کیا اور اس پر مولا علی اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں ہی ناراض ہوں گے جیسے وہ مسلمہ کذاب پہ ناراض تھے آج ختم نبوت والا عقیدہ تو کچھ عوام کو یاد ہو گیا اور اس کے لئے بھی بڑی جنگیں لڑیں اکابل نے لڑیں پھر اسملی میں بلپاس ہوا مولانا شاہ منورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ اور دیگر قائدین اس سلسلہ کے اندر تلیل جد و جہد کی اور پھر ان تحریکوں کے اندر جو ختم نبوت کی تحریکیں پاکستان میں چلیں ہزاروں لوگ شہید ہوئے اور پھر آخری ان ایام تک اس عقیدہ کی حفاظت کے لئے تب جا کر اب بچے بچے کے زبان پر ہے تاجدار ختم نبوت ایک ختمدہ بات زندہ بات زندہ بات تو عقیدہ معصومیت کے لئے بھی اتنا جہاد کرنا پڑے گا عقیدہ معصومیت پر پہلا دینا بھی اتنا ہی لازم ہے اگر آج اس عقیدے کو دھیلا چھوڑ دیا جائے محض محبت کی بنیاد پر کہ چلو کوئی نہیں انہیں پیار ہے تو وہ ایسا کہتے رہیں تو پھر قادیانیوں کو بھی چھٹی دینی پڑے گی معاذ اللہ کہ انہیں کسی سے پیار ہے اور اس کو نبی کہہ لیں تو کوئی حرج نہیں جب وہاں چھٹی نہیں لیڑا سکتی تو معصومیت میں بھی چھٹی نہیں لیڑا سکتی خواہ معصومیت کا لفظ کسی اسلام کی عظیم سخصیت پر کوئی بول رہا ہو یا کسی ویسے ہی مرتد پر کوئی بول رہا ہو تو اس بنیاد پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام باکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام موسیٰ قازم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام علی نزا رضی اللہ تعالی عنہ جمعی احمد اہلِ بیت یہ سارے عظیم ہیں کروڑوں ولیوں سے بڑے ولی ہیں مگر ان میں سے کوئی بھی معصوم نہیں ہے اب ایک ہے متقی ہونا ولی ہونا غوث ہونا کتب ہونا ہمارا عقیدہ ہے کہ ان اماموں کے غلام بھی غوث کتب بنے اتنی بڑی انکیشان ہے یہ متحر ہیں یہ پاک ہیں یہ سچے ہیں یہ پارساں ہیں مگر ان میں سے کوئی بھی معصوم نہیں ہے انہیں معصوم کہیں تو یہ خود ناراض ہیں کیونکہ یہ ساری زندگی یہ پہرہ دیتے رہے کہ حضرت محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آخری معصوم ہیں تو ائمہ اہلِ بیتِ اطحار رضی اللہ تعالی عنہم کو رازی کرنے والا مسلک اہلِ سنت کا مسلک ہے ناراض کرنے والے دو طولے ہیں ایک جو انہیں نبی کے درجے میں مانے یا نبی سے بھی اوپر اللہ کے درجے میں مانے کیونکہ اس فرقے کی جو بڑی تفسیر ہے ایاشی اس کے اندر لا تتخیضو الہین اس کی تفسیر میں انہوں نے لکھا لا تتخیضو امامین انما ہوا امام واحد کہ ایک زمانے کے اندر ایک امام ہوتا ہے جہاں قرآن میں لفظِ الہ بولا لفظِ خدا بولا اس کی شرمین لفظِ امام بولا کہ جیسے دو خدا نہیں ایسے دو امام نہیں یعنی ایک زمانے میں ایک امام تو ان کا کیا کہنا کوئی کہے کہ ہم محبت میں جو ان کی محبت ہے ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے چلیں تو وہ جہنم کا رستہ ہے وہ امام کو نبی یا نبی سے فوق الا وہ سارے منصف مانتے ہیں اور جبریل علیہ السلام کا امام کے پاس وحی لے کر آنا یہ ان کے نزدیک امام کی تعریف ہے ہمارے نزدیک احمیہ علی بیت برحق ہیں امام کا مطلب مقتدع فدین ہے امام کا مطلب ولایت ہے امام کا مطلب اللہ کا قرب ہے پارسائی ہے یہ سارے وجود ان میں پائی جاتی ہیں اور ان میں کچھ وہ ہیں جہاں امامت ببانہ خلافت بھی موجود ہے مگر ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو معصوم کہا جائے معصوم کہ کے ان کا ذکر کرنا اپنے اقیدہ اسلام سے دستبردار ہونا ہے موسیقی موسیقی